آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو سلامتی ہو آپ پر میرا حلیہ دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اس وقت ایک ایسے ملک میں موجود ہوں اور ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر سردی بہت زیادہ پڑتی ہے اور اتنی سردی پڑتی ہے کہ پانی جم جاتا ہے مگر اس وقت اسی جگہ پر گرمی پڑھ رہی ہے اور اس گرمی کی وجہ سے سورج سے چھپنے کے لیے بچنے کے لیے سورج کی حدد سے میں نے یہ سر پر کیپ لی ہے اور یہ کپڑا رکھا ہے اکثر لوگ ہمارے ملک میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو سفید سکین والے لوگ ہوتے ہیں یہ گرمیوں کے موسم میں کپڑوں سے باہر کیوں ہو جاتے ہیں تو کچھ اسے کہتے ہیں یہ بے حیجائی ہے یہ فہاشی ہے ہر ایک کا اپنے اپنے ملک اپنے کلچر اپنے مذہب اور اپنے خیالات کے حساب سے اس بارے میں ایک ماننا ہے میں بھی اس بارے میں اپنی ایک مخصوص رائے رکھتا تھا مگر یہاں اگر مجھے پتا چلا کہ ہم جو براؤن سکین والے لوگ ہوتے ہیں نا ہم زیادہ سخت جان ہوتے ہیں کیونکہ ہم برداشت زیادہ کر لیتے ہیں ہم نے برداشت زیادہ کیا ہوتا ہے ہم نے موسم کی سختیوں اور سخت گرم موسم کو پیا ہوتا ہے سہا ہوتا ہے مگر یہ جو سفید سکین والے لوگ ہوتے ہیں یہ ہیلیکوپٹر رہا لگتا ہے کہ آج کوئی کرائم ہوا ہے جو اتنا زیادہ پولیس گشت کر رہی ہے تو ہم جو براؤن سکین والے لوگ ہوتے ہیں نا ہم زیادہ سخت جان ہوتے ہیں ہم چیزوں کو زیادہ برداشت کر لیتے ہیں ہم سورج کی سختی کو بھی برداشت کر لیتے ہیں موسموں کی گرمی اور سردی کو بھی برداشت کر لیتے ہیں مگر یہ فید سکین والے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں سورج چونکہ اتنا زیادہ نہیں نکلتا یہاں اور سخت سردی پڑتی ہے اور جن دنوں میں پھر سورج نکل دائی اپنے جسم کو سورج سے سورج کی روشنی میں بیٹھتے ہیں اور دھوپ سینکنا جسے کہتے ہیں تو اس سے یہ ان کے جو باڈی ہے اس میں ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے قوت مدافت پیدا ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کا فیس کرنے کے لیے ورنہ اگر یہ نہ سن بات جسے ہم کہتے ہیں جسے بہت بے شرمی سمجھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں کہ یہ گورے سن بات لیتے ہیں یہ سن بات کیا چیز ہے ارے آپ کو نہیں پتا سن بات کیا چیز ہے مگر ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے ملکوں میں تو سورج سوہ نیزے پر ویسے ہی رہتا ہے ان کے ملکوں میں سورج نہیں نکلتا یہ سن بات نہ لیں ویسے ہی بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو کر مر جائیں یہ میڈیکلی پروو بات ہے اسے آپ گوگل کر کے سرچ بھی کر سکتے ہیں یہ سن بات کیوں یہ لیتے ہیں اور کیوں ضروری ہے ان کے لیے تو اس وقت یہ بیچ پہ میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سن بات لے رہے ہیں آپ کو شاید موبائل کے کیمرے میں نظر نہ آئے کیونکہ میں اس وقت یہ ویلوگ آئی فون سے بنا رہا ہوں لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سن بات لے رہی ہے تو یہ تھی سن بات کی اور آج کے سلیے کی رودات جو میں نے آپ کو بیان کی ہر روز ویلوگنگ بھی کوئی میرا خیال ہے کہ اتنا مصبت کام نہیں ہے کہ ہر روز آپ صبح سونے سے اٹھنے سے لے کر اور رات کر سونے تک ہر چیز ریکارڈ کرتے رو کیونکہ میں نے ایسے بہت سے ویلوگرز دیکھے ہیں جو ایسا کرتے ہیں ہر روز ویلوگ بناتے ہیں اور سونے سے جیسے وہ جاگتے ہیں وہ ویلوگنگ شروع کر دیتے ہیں کھانا کھانے کی باتھروم جانے کی نہانے کی فیملی سے ملنے کی ہر چیز کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ہر چیز کو وہ یوٹیوب پر ڈالتے ہیں بہت سارے ویوز بھی لیتے ہیں نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں بہت سارے ایسے ہیں جو بہت ویوز لیتے ہیں مگر میرے خیال میں یہ تھوڑا سا عجیب سا نہیں لگتا کہ انسان ہر وقت اپنی ہر چیز کو ریکارڈ کرے مجھ سے تو نہیں ہو پاتا میں بہت ساری جگہوں پر جاتا ہوں کئی جگہوں پر جا کے میرا دلی نہیں کرتا میں اس جگہ کی خوبصورتی میں یا اس محول میں یا اس بات کے لمس میں اپنا گم اتنا ہو جاتا ہوں کہ مجھے یہ ہوش نہیں رہتی کہ میں اسے ریکارڈ کروں یا کانٹینٹ بنانے کی کوشش کروں کانٹینٹ بنانے کی کوشش میں کبھی نہیں کرتا کانٹینٹ بن جائے تو بن جائے زبردستی کبھی کوشش نہیں کی کانٹینٹ بنایا جائے اچھا مزیداری کی بات یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری یوٹیوب کی آئی ڈی پر آتے ہیں چینل پر اور ویڈیوز کے نیچے کچھ عجیب عجیب قسم کی باتیں لکھ جاتے ہیں وہ سمجھ دیں کہ شاید یہ پڑے گا تو اس کو پڑھنے کے بات تکلیف ہوگی دکھ ہوگا یا یہ سمجھے گا کہ اس کو کوئی ہم اس طرح سے کرنے سے کوئی ہم اسے پنچ کر سکتے ہیں یا کوئی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا لوگوں کی اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے زیادہ پبلک دیکھ رہی ہے یا کم پبلک دیکھ رہی ہے مجھے جو پبلک دیکھ رہی ہے وہ وہ مجھے جو سبسکرائب کر رہا ہے وہ اس کے پیچھے اس کی کوئی ریزنز ہیں کم کر رہا ہے یا زیادہ کر رہا ہے مجھے جو ویو دے رہا ہے اس کے پیچھے بھی اس کے پاس کوئی ریزن ہے کم دے رہا یا زیادہ دے رہا ہے پہلے زیادہ آتے تھے اب کم آتے ہیں ایک بات یہ بندہ ہر وقت لکھتا رہتا ہے میری آئی ڈی پر اسے صرف اتنا کہوں گا آنکھیں کھولو جا کر یوٹیوب پر دیکھو میں وہ بندہ ہوں جسے پاکستان میں اس طرح کا کانٹینٹ بنانے پر فیس بک پیج پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ویڈیوز کو بہت ویوز ملتے ہیں لاکھوں میں ویوز ملتے ہیں اگر یوٹیوب پر ویوز نہیں ملتے اور یوٹیوب پر مجھے اتنی پذیرائی نہیں ملتی تو کیا میں دل چھوٹا کر لوں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ مجھے کانٹینٹ نہیں بنانا چاہیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں ایسا بالکل بھی کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے ویوز نہیں آ رہے تو یوٹیوب پر تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے کانٹینٹ میں کوئی گری بات ہے میں فیملی کانٹینٹ بناتا ہوں میں رشتوں پر بات کرتا ہوں میں دوستی کی بات کرتا ہوں پیار کی بات کرتا ہوں محبت کی بات کرتا ہوں امن کی بات کرتا ہوں کاٹنے پانٹنے والی میں نے کبھی پانٹ نہیں کی میں نے کبھی پیسہ دولت شو کرنے کی کوشش نہیں کی میں نے کبھی لگجریز دکھا کر ویوز لینے کی کوشش نہیں کی میں نے کبھی بہت عالی قسم کی ایڈیٹنگ ٹولز یوز کر کے ویوز لینے کی کوشش نہیں کی تو یہ سارا کام میں جب کرتا ہی نہیں ہوں تو پھر میرے پاس میرے کانٹینٹ میں جو بچتا ہے وہ میرا میری باتیں ہیں اچھی لگتی ہے رکھ لو صاحب آپ کی ہوئی اچھی نہیں لگتی تو واپس کر دو یہی چینل ہے جہاں بہت سارے ویوز تھے یہی چینل ہے جہاں ویوز کم ہوئے ہیں اور آج لوگ کچھ لوگ باتیں کرنے کا انہیں موقع مل گیا وہ باتیں کرتے ہیں یہی چینل ہوگا جہاں پہ بہت سارے ویوز ہوں گے اور بہت سارے سبسکرائبرز ہوں گے مارک مائی ورڈز اور پھر وہی لوگ ہوں گے مگر ان کا تنقید کا طریقہ کچھ الگ ہوگا سورج دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے آپ پلکل سوا نیزے پر آیا ہوا ہے آج تو ادھر بھی اور یہاں بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی گرمی ہے لوگ کپڑوں سے باہر آئے ہوئے ہیں میں ظاہر ہے اب ویوز لینے والا میں بندہ ہوتا اب یہاں یہ بات بہت اہم ہے اگر میں ویوز لینے والا بندہ ہوتا میں اس بیچ کے اس طرف چلا جاتا میں ادھر جاتا اور سن بات کے سین مناظر جیسے دوسرے سارے ویلوگرز ریکارڈ کرتے ہیں وہ انہیں ریکارڈ کرتا اور ان کو ریکارڈ کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا بہت سارے ویوز بھی آتے بہت سارے لائکس بھی آتے کیونکہ ایسے ویڈیوز اور ایسے کانٹنٹ کو پبلک بہت دیکھتی ہے تھمنے لگاتا پرکشش سا جس میں دو تین لڑکیاں بکنی پہنے ہوئے لیٹی ہوئی ہوتی بہت ویوز آتے بہت سبسکرائبرز آتے نہیں جاؤں گا اس طرف یہ نہیں ہے میں جاتا نہیں ہوں نہانے وغیرہ جاتا ہوں لیکن دکھانے کے لیے نہیں جاؤں گا آپ کو اس لیے کیونکہ آپ لوگوں سے میرا رشتہ فیملی والا رشتہ ہے بلکل فیملی والا رشتہ ہے جیسے میری بہن بھائیوں سے میرا رشتہ ہے جیسے میری ماں سے میرا رشتہ ہے جیسے میرے ویسا ہی میرے لسنر سے میرے دیکھنے والوں سے میرا رشتہ ہے جیسے میں ان کی کیر کرتا ہوں نا یار ویسے ہی میں آپ کی بھی کیر کرتا ہوں بہت کرتا ہوں اپنی ذات سے منصوب کر کے کہ نیگٹیوٹی اس دنیا میں چھوڑ کر جانے کا میرا بالکل کوئی رادہ نہیں ہے ریڈیو کا جہاں تک تعلق ہے ریڈیو میرا پروفیشن ہے پروڈکاسٹنگ میری سکلز ہیں وہ آج نہیں ہیں کل تھے کل پھر ہو جائیں گے آنے والا کل کس نے دیکھا ہے تو خیر یہ آج کا ویلوگ اسے میں ویلوگ کہوں یا کیا کہوں جو بھی سمجھ لیں دوستو اب نہیں کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرو اور کمنٹس میں بھی لکھو اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ کوئی بات نہیں جو لکھے یا کمنٹس کرے یا پسند کرے اس کا بھلا جو نہیں کرے اس کا بھی بھلا یوٹیوب کے فقیر ہیں کیا کہہ سکتے ہیں فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھا دیں گے بادشاہی کا میں اس وقت اندابے ہوں بیچ سے اپنے گھر کی طرف اور بیچ میں ہی آپ سے کچھ باتیں کر لیں امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی اور یہ باتیں آپ کی زندگی میں آپ کے کام آ سکیں بہت اچھی بات ہے ورنہ کسی ڈسٹ بین میں پھیک دیجئے گا جو کام کی ہو رکھ لیں جو کام کی نہیں وہ چھوڑ دیں اپنا خیال رکھئے اپنا خیال سب رکھتے ہی ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا مزیر رشید کو آج کے ویلوگ سے اجازت دیجئے اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ